السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج کا میرا ٹاپک ہے کہ جڑوہ بچے پیدا کرنے کے احسان طریقے کیا ہیں بہت سی خواتین میرے پاس آتی ہیں انہوں نے میرے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ نے جڑوہ بچے اٹھائے ہوتے ہیں ہمیں بڑا شوک ہے ہمارے بھی جڑوہ ٹوین بچے پیدا ہوں اور شوک کا تو کوئی مل نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہائی رس پگننسی ہے ٹوین پگننسی جڑوہ بچوں کی جو پگننسی ہے یہ ایک ہائی رس پگننسی ہے اور ہم ڈاکٹرز ریکمنڈ نہیں کرتے کہ آپ اس کے لیے کوئی میڈیسن لیں ہاں یہ بات ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی فیملی میں جڑوہ بچے چلتے آ رہے ہوتے ہیں موروسی طور پر فیملیل ہسٹری ہوتی ہے اس کی پھپو کے جڑوہ بچے ہوئے خالہ کے ہوئے امی کے ہوئے نانی کے ہوئے تو ان فیملیز میں جنیٹیکل یہ ٹرینڈ ہوتا ہے جڑوہ بچوں کا تو ایک طریقہ تو جڑوہ بچے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں اگر یہ ہسٹری ہے تو آپ کا چانس ہے اس کے علاوہ جڑوہ بچے پیدا کرنے کے پھر بھی اگر کسی کو شوک ہو تو ہم پہلے یہ بتا دیتے ہیں کیونکہ دو جو ہیومن باڈی ہے وہ ایک بچے کے لیے بنائے گئے جب دو بچے ہوتے ہیں دو فیٹس ہوتے ہیں جو آپس میں مقابلہ کرتے ہیں خوراک کے معاملے میں بھی ہر چیز کے معاملے میں اس لیے ماں کو ڈبل خوراکی بھی ضرورت ہوتی ہے پری ٹرم ڈیلیوری یعنی وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے کا بھی رسک ہوتا ہے اور بھی ٹرین پرگنینسی میں بہت سارے رسک ہوتے ہیں تو جو ایک طریقہ ہے نیچرل وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ مروسی طور پر اگر فیملی میں ٹوین بچے ہو رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی چانس ہے ٹوین بچے ہونے کا اس کے علاوہ اگر کسی کو شوک ہو ٹوین بچوں کا تو کچھ میڈیسن بھی ہوتی ہیں جس میں ہم وہ میڈیسن اوویلیشن انڈکشن کے لیے ہوتی ہیں یعنی کہ ایک عورت کا اگر نیچرل طریقے سے پروپر انڈا نہیں بان رہا اس کا سائز نہیں بان رہا تو اس کا سائز اچھا کرنے کے لیے کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں ان کو اگر ہم ڈبل ڈوز میں دیں تو دونوں سائیڈ کی اووریز جو ہے سٹیمولیٹ ہو جاتی ہیں اور دونوں سائیڈ کے ایک بن جاتے ہیں لیکن اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈ کے جو اگ پروڈیوز ہوئے ہیں وہ حمل ہو جائے آپس میں مل جائے اور پرگننسی ہو جائے لیکن ہنڈر پرسن گیرنٹی نہیں ہوتی اور اس طریقے کو ہم ریکمنٹ نہیں کرتے بینگا ڈاکٹر کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے اوویلیشن جو ہے ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم کا یعنی کہ آپ نے میڈیسن جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوگی اور بہت سارے اگ پروڈیوز ہوگئے جس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں تیسرا جو طریقہ ہے دوائیوں کے علاوہ وہ ہے آئی وی اف کا طریقہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انجیکشنز کی مدد سے اتنے زیادہ اگ تیار کرتے ہیں اور پھر ان اگز کو نکال کر چار پانچ اگز نکال کر ان کے ایمبریو بناتے ہیں اور جو ایمبریو جب ہم نے ایمپلانٹیشن کرنی ہوتی ہے یوٹرس کے اندر تو ہم دو یا تین ایمبریو اندر رکھ دیتے ہیں پھر وہی بات اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ یہ دو ایمبریو یا تین ایمبریو ہم نے رکھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ ٹریپلیٹ پگنینسی یا ٹوین پگنینسی بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ زائع ہو جائے اور ایک بچہ ہی گروہ کرے تو جو بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں جن میں ہوتا ہے کہ میل بی بی کرنا ہے جنڈر سیلیکشن کی جاتی ہے اس میں پی جی ڈی کے طریقے کے تحت یہ دو میل جو ایمبریو ہوتے ہیں ان کو فرٹلائز کیا جاتا ہے ایمپلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ دو جو ہیں ایمپلانٹ کریں تو چلو ایک بچہ یا دو بچے پیدا ہو جائے تو یہ تین طریقے ہیں جن کے ذریعے ٹوین پگنینسی کی جا سکتی ہے لیکن میں پھر بتا دوں یہ ہائی رسک پگنینسی ہوتی ہے ان بچوں کے اس پگنینسی میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کا شوگر ہونے کا وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے کا اور وقت سے پہلے دردیں لگنے کا اور بلیڈنگ زیادہ ہونے کا رسک ہوتا ہے تو ہم ریکمنٹ نہیں کرتے ٹوین پگنینسی کو ہاں کسی کی بہت زیادہ خواہش ہو اور ساتھ میں اور بھی پرابلموں کے پگنینسی ہو نہیں رہی تو اس کے لئے بیس طریقہ آئی بی ایف کا ہی ہے ٹیسٹیوب بی بی کا ہی ہے کہ اس کے ذریعے وہ ٹوین پگنینسی کا چانس لے سکتا ہے لیکن میں پھر بتا دوں گیرنٹی ہنڈر پرسن نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دینے والی ہے اس نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں جس کو چاہ آپ کو یہ آج کا ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیجے گا بولیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ